پاکستان is a nation that is up for sale قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سننے نہیں لکھا قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سننی کا فرق نہیں ہے لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں ہندووں کو گالی دیں عیسائیوں کو گالی دیں پر سچائی تو یہ ہے کہ جس کا جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلہ کٹا ہے اتنی ہندووں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں ہیں آپ ریپس لے لیجیے آپ بچہ بازی لے لیجیے آپ کچھ لے میں زیادہ نہیں بولوں گا اس میں because as i said it's a family channel but یہ پاکستان کی سچائی ہے پاکستان کی ویک لنک ان کے مولوی ہیں جو مسجدوں کی میمبر پہ بیٹھے نا وہ لوگ دیار پاکستان یہی لوگ پاکستان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ پاکستان کی 22 کروڑ آوام کے لیے کوئی نہ کوئی آپ اس میں واجب القطل رہنگا سب کو مار ڈالون کی فیلوسفی ہے اور کری رہے ہیں سب کو نپٹا دو last man standing رہے گا بس وہی پاکستان باکی لیک دیوانہ جنونی کی ترے پھیرے گا because that is the model that you have created ii2 اپنے ایکریاں rivalry بنائی کہ Aryan weighsEu آئے تھے آپ نے ایک ڈیریوڈین Soul trying North Indian words inch South Indian تو آپ نے ائس کا فائدہ یہ نہیں کہ پاکستان نے شروع کر رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ پاکستان شروع کر رہا ہے یہ یا جو Really gonna yer Pakistan کی جنم mãos فرمی کیître یہ پوری ایلی ان وقت اور یہ سب ڈریوڈین اور North Indonesia vsдо nимо поэтому لكن پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے جو درار ہیں ان کی سوسائیٹی میں آج میں یہ بتاؤں گا ان کی کون کون سی درار ہیں اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کس طریقے سے ان فالٹ لائنز کا ان کی ساماجک ان کی دھارمک اور ان کی راجنیتک دراروں کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہائی دس از میجو گارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دیفنسیو آفنس لائک کا پٹن دبائیے سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ فوری طور پہ سب سے پہلے آپ کے پاس وہ ویڈیوز پہنچیں جب دیفنسیو آفنس ان کو ریلیس کرے جہند جس کو ہم فالٹ لائنز بولتے ہیں یعنی کہ دراریں جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں جیسے پاکستان ہے ہماری فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ دھرم کے نام پہ ہو چاہے وہ جاتی کے نام پہ ہو چاہے وہ رنگ کے نام پہ ہو چاہے وہ زبان کے نام پہ ہو پاکستان کوشش کرتا ہے فائدہ اٹھانے کی اب ادھارن کے لیے ایک ہوا میں بینا کسی بیس کے بینا کسی وجود کے پاکستان نے پنجاب میں خالستان مومنٹ شروع کر دی اور بولا کہ تمہیں دبایا جا رہا ہے یہاں پہ بھندرہ والے کو کھڑا کر دیا تو آپ نے دھرم کے نام پہ ایک مومنٹ شروع کر دی کشمیر کیا ہے کشمیر is basically Islamic terrorism پر آپ کو لوگوں کو پہلے بولنا پڑے گا نا کہ سب آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے you have to tell people اور یہ بات human beings whether it's hindu whether it's muslim sikh or christian اگر آپ کسی کو یہ بولیں گے تم victim ہو victim ہو victim ہو وہ مان جائے گا کیونکہ اچھا لگتا ہے میں بیچارہ میرے ساتھ برا ہوا ہے اب کشمیر میں کیا انہوں نے بتایا کہ سب آپ نے شیر کشمیر جو فاروق عبداللہ کے فادر تھے شیخ عبداللہ ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور آپ نے 1987 کا جو election تھا جس میں یہ سید سلاودین بھی لڑا تھا نا میرا قتل سے آپ نے وہ election fix کر دیا اس لیے کشمیر میں terrorism شروع ہو گئی جس کو یہ لوگ freedom movement بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں اگر کوئی کشمیریوں سے یہ پوچھے کہ انڈیا میں TN session کے آنے سے پہلے جو election commissioner تھے TN session ان کے آنے سے پہلے EVM آنے سے پہلے electronic voting machine آنے سے پہلے کتنے election fix ہوئے تھے کشمیر میں تو کچھ fix نہیں ہوا کشمیر میں کیا چناؤ کیا politics کتنی لوگ سبا سیٹے تین کی تین نا اب تو لڑا کھلا ہو گئے اب تو دو ہی رہ گئی میرے حساب سے کیا politics ہے وہاں پہ آج کی تاریخ میں ستر لاکھ لوگ ہیں مطلب what is it what politics they are talking about کیا election fixing بھائی election fixing ہوتی تھی بحیر اور UP میں جب دبنگ آتے تھے 315 اور 12 vote لے کے جیپوں میں بھر کے اور موٹر سائیکلز میں بھر بھر کے آتے تھے اور بوت کی اوپر ہتھیار رکھتے تھے اور بولتے تھے یہاں پہ vote پڑے گا ایک ڈاکو تھا UP میں چمبل کا تھا وہ کافی اس کا نام تھا ددوہ تو ددوہ ڈاکو تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کشمیر میں کچھ جو خوریت پسند لوگ ہیں جو victim card play کرتے ہیں صاحب یہاں پہ بڑا interfere کر رہا یہ ہندوستان میں ہر state میں ہوا ہے تو وہ ایک خاص political party کے لیے ددوہ canvassing کر رہا تھا campaigning کر رہا تھا تو ددوہ کہتا ہے ڈکہیت کی مہر لگے گی ہاتھی پہ ورنہ گولی کھاؤ گے چھاتی پہ اور لاش ملے گی گھاٹی پہ یہ ان کا election slogan تھا بکوز بھائی ڈکہیت تھے لوگ ڈڑھتے تھے ددوہ سے تو میرا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے ویبھا کہ یہ ہندوستان میں ہر جگہ ہوا لیکن آپ نے کسی کو بولا کہ صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو آپ نے چار پانچ بار بولا سو بار بولا پانچ سو بار بولا ہزار بار بولا بندہ convince ہو گیا right آپ نے ایک Aryan theory بنائی کہ Aryans آئے تھے آپ نے ایک Dravidian theory بنائی North Indian versus South Indian تو آپ نے اس کا فائدہ یہ نہیں کہ پاکستان نے شروع کر آئے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ پاکستان نے شروع کر آئے یہ جو theory تھی یہ پاکستان کے جنم ہونے سے پہلے کی تھی یہ پوری Aryan theory اور یہ سب Dravidian North Indian versus South Indian لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا right اس نے فائدہ اٹھایا تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ اور کس طریقے سے ہم پاکستان کے جو درار ہیں ان کی society میں آج میں یہ بتاؤں گا ان کی کون کون سی درار ہیں اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ بھارت کس طریقے سے ان fault lines کا ان کی ساماجک ان کی دھارمک اور ان کی راجنیتک دراروں کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی بات پاکستان میں سب لوگ کہتے ہیں کہ سب یہ تو پورے عالم اسلام میں ہے نا شیعہ سننی کا تو یہ تو نارمل سی بات ہے پھر بلوچستان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں سندھو دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ پشتونستان کے بارے میں بات کرتے ہیں سرائی کی علاقے جنوبی پنجاب یہ سب ہے ایک بات ہے ہمیں ریلیجس سٹرکچر اور ایتھنیک سٹرائف پاکستان کی سمجھنی پڑے گی کی ہے کیا پاکستان میں پاکستان میں کتنے دیوبندی ہیں اور کتنے بریلوی ہیں with بریلویز بینگ دی میجورٹی سیکٹ پاکستان پھر آپ کے شیعہ اور سننی کتنے ہیں ٹوٹل پھر شیعہوں میں آپ کے سیونرز کون ہے آپ کے ٹویلورز کون ہے آپ کے اسمائلیز کون ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کے اہلِ حدیث کون ہے اور سٹیٹ وائز اور ڈسٹرکٹ وائز جیسے کی بھٹو خاندان لڑکانہ کا ہے فور ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اس میں فالٹین کہاں پہ ہے تو ایک میپ اپ بنائیے پاکستان کا اور اس میں پاکستان کا بتائیے کہ اس میں اہلِ حدیث کتنے ہیں جو کی بہت کم ہیں وہاں پہ منسکیل مائنورٹی کوئی بات نہیں doesn't matter اس میں شیعہ کتنے ہیں اس میں سننی کتنے ہیں سب سے بڑا gap جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بلوچستان وغیرہ وغیرہ that is not the biggest problem the biggest problem where above is between بریلویز and دیوبندیز اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں biggest problem اب آپ بولیں گے صاحب ایسا کوئی پچھلے دس پندرہ سال میں ایسا کوئی فساد تو سامنے نہیں آیا کہ آپ بولنے ہیں صاحب دیوبندی و بریلویوں کی بیچ میں بڑا کچھ وہاں پہ problem ہے پاکستان میں کوئی ایسا ہمیں سننے کو تنی آئے کہ سب ہزاروں کی تعداد میں یا کئی سیکڑوں کی تعداد میں مارکارٹ ہوئی ہو نہیں potential ہے اس میں بہت potential ہے ایک بات بتائیے قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے شیعہ سننے نہیں لکھا قرآن شریف میں کہیں پہ بھی شیعہ اور سننے کا فرق نہیں ہے لیکن یہ یہودیوں کو گالی دیں ہندووں کو گالی دیں عیسائیوں کو گالی دیں پہ سچائی تو یہ ہے کہ جس کا آئی مین جتنا مسلمان نے مسلمان کا گلہ کٹا ہے اتنی ہندووں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مل کے اتنی اوقات نہیں ہیں جتنا مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلہ کٹا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت محمد صاحب کے نواسوں کو کس نے مارا وہ رسس کا تھا یا بجرنگل کا تھا کہ وہ یہودی تھا کون تھا جنہوں نے ان کے گرینڈ چیلڈرن کمالا میں میدانے کربلا کی بات کر رہا ہوں کربلا کی جنگ میں جو مارے گئے تھے بچے وہ کون تھے کس نے ان کے فیملی میمبرز کے گلے کٹے اور ان کے کٹے وے سروں کو ٹھوک رہے ماری وہ کون تھے باقی چھوڑ دیجئے ایران ایراک کی لڑائی اور بائی دوی لوگ یہ زیادہ نہیں جانتے ایراک is a سکسٹی پلس پسنٹ شیعہز ہیں سننی نہیں ہیں انہیں ٹھیک ہے راج سننیوں کا راہے ٹریڈیشنلی وہاں پہ ٹیکن قائدے سے تو شیعہ میجورٹی کنٹری ہے وہ ایران ایراک کی لڑائی میں جس کو شیعہ سننی لڑائی کی طرح بھی پوزیشن کرا گیا تھا اس میں کس بات کی مارکارٹ ہے اس بات کی مارکارٹ ہے جو کہ قرآن چریف میں لکھی نہیں اسی طریقے سے جب قرآن چریف لکھی گئی تھی یا قرآن چریف جب جس کو کہتے ہیں نازل ہوئی تھی آسمانی کتاب تو آپ ایک بات بگئیے کسی کو پتا تھا کہ دیوبند کہاں ہے اور بریلی کہاں ہیں نہیں تھا نا تو اگر یہ پاکستانی اگر پاکستانی شیعہ سننی کے اوپر ایک دوسرے ایک اگلہ کٹ سکتے ہیں تو دیوبندی تو ماننی نہیں تو یہ بھی مان لو پھر پھر تو کچھ بھی مان لو تو ان میں کیا کرنا چاہیے ویب اف کی زیادہ نہیں اگر تین چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہو تو یہ کام بن سکتا ہے اب کیسے ہوگا یہ آپ ان کے مولوی ہیں وہ جاہل ہیں انپڑھ ہیں پاکستانی مولوی جو ہیں اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایسے ایسے جرم میں ملویز ہیں جس میں آپ کو اور مجھے بتانے کیونکہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں یہ چینل ہمارا لیڈیز بھی دیکھتی ہیں بچے بھی دیکھتی ہیں تو میں وہ چیز بولنا نہیں چاہتا یہاں پہ بٹ وی نو کہ پاکستان میں مولویوں کی اور جو مدر سے چلاتے ہیں اور اماموں کی کیا ریپوٹیشن ہے پاکستان میں سم آف دہ موسٹ کریس کریمینل ایلیمنٹس آر فرم دی کلرجی ان پاکستان اچھا انڈیا میں نہیں ہے ایسا انڈیا میں نہیں ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کے مولویوں میں یہ سب نہیں ہے گندگی اتنی ایک آتا کیس تو ہر جگہ نکلی جاتا ہے لیکن انڈیا پاکستان میں خاص طور سے آئی ہے آپ ریپس لے لیجیے آپ بچہ بازی لے لیجیے آپ کچھ لیم میں زیادہ نہیں بولوں گا اس میں بیکوز از ایسید ایسا فیملی چینل بٹ یہ پاکستان کی سچائی ہے پاکستان کی ویک لنک ان کے مولوی ہیں جو مسجدوں کی میمبر پہ بیٹھے نا وہ لوگ دیار پاکستان یہی لوگ پاکستان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ کبھی بھی دیکھنا آپ پاکستان کو گالی دے دو پاکستانی ایک بار جھیل جائے گا آپ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہم کیوں کہیں اسلام کو بھئی ہمیں کہیں نہیں کہہ نا انڈیا is a secular country we respect all religions بٹ پاکستان is not a secular country پاکستان does not respect any other religion اچھا they don't even respect اسلام دو ہزار چھے سے لے کر اور اسی چینل پہ میں نے پہلی بھی بتایا تھا دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار سولہ صرف کراچی میں پچھس ہزار قتل ہوئے تھے دو ہزار چھے اور دو ہزار سولہ کے بیچ میں کراچی میں پچھس ہزار قتل ہوئے ہیں مرنے والے مسلمان مارنے والے مسلمان انڈیا نے تو نہیں کرا کچھ کوئی یہودی تو نہیں آیا نہ کوئی نہ کوئی وہاں سے عیسائی آیا نہ جارج بوش نے کوئی بم مار دیا یا ٹرمپ نے کچھ اٹاک کروا دیا یہ تو آپ لوگ آپس نے ایک ہی دوسرے گلہ کاٹ رہے ہیں اور کیونکہ ویبا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ فیملی چینل ہے تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ جو مہاجروں کی جو ومن فوک تھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے فائیو کور ہیڈکورٹر میں جو پاکستانی آرمی کا فائیو کور جو کراچی میں ہے اب سب کو پتا ہے کہ بلوچوں کے خلاف کیا تشدد ہو رہی ہے رائٹ پر لیکن بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان میں خود ایک مائنورٹی ہیں پشتون تحافظ مومنٹ جو کہ بلکل پیس فل مومنٹ ہے یہ نہیں ہوتا تھے اپنے وہ خدای خدمتگار فرنٹیر گاندھی جن کے اوپر بہت خود پاکستانیوں نے تشدد بڑی کری تھی جب پاکستان بنا تھا کرییشن کے بعد اور یہ سب ہوا تھا فرنٹیر گاندھی بہت بڑا نام ہے then it is on the same pattern اور یہی وہاں پر چل رہا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہماری ایک total understanding ہے کہ بلوچستان ایک fault line ہے جو کی ہے جو کی ہے پر بلوچستان ایک land mass ہے اس کی ایک political identity ہے اس کی ایک cultural identity ہے لیکن پاکستان کی جو immediate fault lines ہیں وہ پاکستان پورے پاکستان کے ہر جلے ہر گلی میں پھیلی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اگر moral character کہیں خراب ہے ویسے پاکستان میں زیادہ تر کا ایسا ہی معاملہ ہے لیکن سب سے زیادہ کئی moral character خراب ہے تو ان کے مولویوں کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے اسی ویڈیو میں بچہ بازی سے لے کر ریپ سے لے کر مدرسوں سے جو جو خبریں آتی ہیں we cannot say this hero پر لیں بہت ہی گندگی ہے وہاں پہ اور یہ مولویوں نے پھیلا رکھی ہے اور ان مولویوں کی سب سے خاص بات کیا ہے یہ مولوی بلکل ہمارے agent بن سکتے ہیں پاکستان میں اور کیسے بنیں گے یہ جو آدمی اپنے کو خدا کا بندہ مانتا ہے جو خدا کی کتاب پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب نہ تو خدا کا بندہ ہے نہ اس کا اس کتاب سے میں قرآن شریف ہی بات کر رہا ہوں نہ اس کتاب سے اس کی کوئی لائلٹی ہے کوئی وفاداری ہے وہ ایک سیلفش آدمی ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایسی زلیل لگتیں کر رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے agent بنیں گے کیسے بنیں گے سمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ کی ان کو یہ پانچ دیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بلنا دیکھو مولوی سب SUV آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دوبائی میں رائٹ اور ہر مہنے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دوبائی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلینڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہنے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی کھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ ان فاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیجئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجیس ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہلی عدیث کون ہے سیואنر کون ہے ٹولور کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تو مومن ہو لیکن اس میں گند کس نے ڈالی مولویوں نے ڈالی نا گند اس میں ہم مسلمان نے تو نہیں ڈالی مولویوں نے گند ڈالی پاکستانی مولویوں جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجس ٹیچنگز میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاکستان نے جب احمدیوں کو آپ نے یہ بولا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نون مسلم ہیں اور ہنس وہ واجب القتل ہیں آپ نے قرآن کی کوئی آیات تو کوٹ کری ہوگی تو آپ کو کسی نہ کسی حدیث میں قرآن شریف کے کسی نہ کسی آیات میں آپ کو یعنی بریلویوں کو دیوبندی کے خلاف کچھ نہ کچھ ملی جائے گا مل جائے گا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولیوں کے پاس ان کی ایک الگ سوشیل میڈیا ٹیم ہو اور دیوبندی مولیوں کو یہ بولیے کہ بھئی آپ ایک کام کریے آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ قافر ہیں یہ واجب القتل ہے چھے مہنے کے اندر پاکستان میں ارتھ کو ایک آ جائے گا کیونکہ الٹرسی بہت ہے پاکستان میں میں گریبی کی بات نہیں کر رہا گریبی ہندوستان میں بھی ہے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ گریبی بہت ہے پاکستان میں جہالت بہت ہے کیونکہ جب لوگ جاہل ہوتے ہیں جب ان کے پاس نالج نہیں ہے وہاں پہ سائنس اب اس لیول کی نہیں پڑھائی جاتی ایک زمانے میں جبکہ ان کے پاس نوبل پرائز وینر ہے سائنٹسٹ اس کو تو خیر احمدی کر کے اس کو گائے بھی کر دیا ان لوگوں نے تو that is the nature of that اب ویب آف ایک بات بتائیے یہ محمد بن سلمان جو ہے crown prince اس نے بھی یہی کام کر رہا ہے دیکھئے جنرل فیض جو ہیں آئیس آئی چیف ان کو ایک بار نہیں ملے وہ جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایک بار نہیں ملے لیکن ایک پلین بھیجا اور بولا کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں سب پہنچ جائیے ساؤزیری پہ دیو وائنڈ ڈائنڈ اور تاہیر اشریفی صاحب اور شام کا وقت ہو رہا ہے ریکارڈنگ چل رہی تو تاہیر اشریفی صاحب آپ کے شوق سے ہم واقف ہیں ہمارے ہاتھ میں تو پانی کا گلاس ہے آپ کے ہاتھ میں جام ہوگا پکا کیونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں آپ شراب پینے کے بہت آپ کو شوق چیئرز ہم آپ کو یہی سے انڈیا سے چیئرز کہتے ہیں آپ کو اتر پردیش سے مولونا صاحب وہاں پہ چیئرز کر رہے ہوں گے تاہیر اشریفی میں بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو کہ اس ویری ویری فاند آف اس ڈرنک اور کئی بار ٹی وی ڈی بیٹس میں بلکل مولونا صاحب پر کو ٹل ہو کر آتے ہیں ایک دم کو ٹائیڈ جس کو کہتے ہیں اسلام علیکم اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بڑا تھوڑا سن سکتا ہوں جی اسلامی نظریاتی کونسل کو اور مجھے یوپی میں کیا کہتا ہے بند بند ہو کر رہتے ہیں تو ان کو لے کر گئے تو یہ انہوں نے جو سنیز ہیں ان کو اٹریک کرا جو شیعہ مولوی ہیں ان کو ایران لے کر جاتا ہے ایران لے کر جاتا ہے ایران فیسلٹریٹ کرتا ہے آپ آئیے ملیے وہاں پہ تو آپ یہ دیکھئے کہ آلڈری ایک فریمورک ہے یہ فریمورک کسی یہودی نے نہیں بنایا یہ ہندو نے نہیں بنایا کسی عیسائی نے نہیں بنایا یہ فریمورک قرآن شریف میں بھی نہیں ہے یہ مولویوں نے ایک دوسرے کی گردن کارٹ یہ آپ کو ایک مولویوں نے ایک میپ بنا کے دے دیا کہ سب اس طریقے سے آپ ہمارے ملک کو کمزور کر سکتے ہیں یعنی پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بڑا لڈو آپ کھانی رہے آپ کو یہی کام کرنا ہے ان کا جو ریلیجیس ٹینشنز ہیں پاکستان میں لوگ ہندوستان میں بہت بڑی گلتی کرتے ہیں دیکھ this thing you know because اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں میں تو بہت پڑھتا ہوں جہاں جب مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور پڑھتا ہوں many people in India not the thinkers and the intellectuals because they know the truth but generally people in India think کہ پاکستان پورا پاکستان میں کوئی issue نہیں ہے اور ایک homogenous people ہیں 96% مسلم ہیں تو ٹھیک ہے جو بھی تشدد ہوتی ہے جو بھی torture ہو رہا ہے وہ 4% جو minorities ہیں اس میں ہندو شامل اس میں سیکھ شامل اس میں عیسائی شامل ان کے خلاف ہو رہا ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ پاکستان میں جو اصلی کھیل ہو رہا ہے وہ 4% کے خلاف نہیں ہو رہا وہ 96% ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں وہ ہو رہا اور اس کا فائدہ اٹھانے کا بہت ہمیں ضرورت ہے اور وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کے جو religious divide ہیں اس کا ہمیں توڑ نکالنا پڑے گا کیسے اندر گھسنا ہے اور اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگنے یہ آرام سے کام ہو سکتا ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمیں ثبوت دیا پاکستانیوں نے صاحب ہمیں ہر سال ثبوت دیا ہے کہ ہم پاکستانی ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں ہمیں موقع تو دیجئے صاحب ہم اس کی گردن اتار دیں جب بھی پاکستانی head of state آئے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی embassy میں بڑا فنکشن ہوا ہے میں ڈلی کی بات کر رہا ہوں تو جامعہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو ضرور بلائے جاتا ہے کیوں؟ وہ ایسیڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے اب آپ دیکھیں جب ایران سے روحانی صاحب آئے تھے جو ان کے head of state ہیں جب روحانی صاحب ہیدر آباد گئے تو انہوں نے بھی مسجد میں جا کے تقریر کری اور گیسٹ کس کو بولایا؟ شری شری اسد الدین اویسی کو کیوں؟ کیونکہ وہ شیعہ ہے وہ یہاں پہ ایسیڈ کرنے create کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہر ایک ملک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو امام ہیں ڈلی کے وہ پاکستان کے ایسیڈ ہیں یا پھر اویسی ایران کا ایسیڈ ہے میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں پاکستان اور ایران کوشش کرتے ہیں ایسیڈ بنانے کی تو بلوچستان ضرور ہمارے لئے top priority ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم پاکستان میں یہ جو fractures ہیں اور خاص طور سے جو religious ethnic fractures ہیں پاکستان کے اندر ان کا ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھائے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا پڑے گا اور خاص طور سے دیوبندی بریلوی کے بیچ میں شیعہ سننی کے بیچ میں وہاں پہ already ایک بہت بڑی کھائی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا وہ کھیت بنا ہوا ہے وہ ابجاؤ کھیت ہے آپ کو اس میں بیج ڈالنا ہے بس وہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہتے ہیں نا اقبال کو کوٹ کر کے وہ مٹی بڑی زرخیز ہے وہ اپنے آپ پکڑ لے گی کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک موڈل دکھا رکھا ہے پاکستانیوں نے پوری پاکستانی قوم نے بہتر سال سے لگاتا رہا ہم لوگوں کو نہیں دکھ رہا لیکن ہر سال ہمیں موڈل دکھاتے ہیں کہ آپ ہمیں بہانہ تو دیجئے ہم دوسرے پاکستانی کو کیسے گلہ اتارتے ہیں تو فائدہ اٹھانے والی بات ہے and we should focus on that also میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا clause magazine ہے Center for Land Warfare Studies تو اس کی magazine میں میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا میں نے اسی میں یہ فالٹ لائنز ان پاکستان کی اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا اور جو درشک ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے بلوگ پہ بھی ہے یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے آپ کو میرے فیس بک پیج پہ بھی مل جائے گا اور آپ یہ آرٹیکل پڑھئے گا یا clause کی ویب سائٹ پہ جا کے to find this article it's very important ہم لوگ دیکھیں کس طریقے سے پاکستانی فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان is a nation that is up for sale اس کے ماتے پہ یہ sale کا ٹھپا لگا ہوا ہے 90% discount وہ ملک بکنے کے لئے تیار ہے کافر کافر شیعہ کافر یہ نعرہ ہم نے تو نہیں دیا یا کوئی یہودیوں نے یا RSS نے یا بجرنگ دل نے تو نعرہ نہیں دیا کافر کافر شیعہ کافر تو لاہور میں نعرہ لگا کیسے اسلام آباد میں کراچی میں نعرہ لگا کیسے تو صاحب جب ان کو پتہ لگا کہ زربہ عزب ہوئی جب لانچ ہوا زربہ عزب تو ان کو لگا کہ ہاں یہ تھوڑا سا ہمارے فالٹ لائنز میں دکت ہو سکتی ہے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا ڈاؤن پلے کر دیا اب سعودی عرب نے جب ہاتھ پیچھے کھیش لیا تو نعرہ بازی سب ہو گئی بند سعودی عرب دوبارہ پیسہ دے گا پھر سے کافر کافر شیعہ کافر کہاں جا رہے ہیں شیعہ کہاں بکے جائیں گے تو صرف سننی شیعہ کی بات نہیں ہے بریلوی اور دیوبندی ان کے بیچ میں جو درار ہے پریزنٹ ہے اس درار کو اور چوڑا کرنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے کہا مٹی بہت ذرخیز ہے اب 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 دیکھی اس میں ہمیں راستہ کہاں سے دکھ رہا ہے پولٹیکل اسلام جو ہے نا it is supremacist in nature یہ ایک نیچر ہے پولٹیکل اسلام کا supremacist in nature یہ جتنی بھی ابرہیمک فیتس ہے سب میں ہوتا ہے لیکن پولٹیکل اسلام میں بہت زیادہ ہے تو میں اسلام اور پولٹیکل اسلام کو تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں اس میں میں اسلام کی بات نہیں کر رہا پولٹیکل اسلام کی بات کر رہا ہوں اور جس طریقے سے اس کو انٹرپیٹ کرا گیا ہے جس طریقے سے اس کا انواد کرا گیا ہے لوگوں کے لئے تو جیسے یہ احمدی ہیں وہ ختم نبوت کی بات وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی تھا کوئی جو محمد صاحب کے بعد آیا تھا right that is what these people say right تو اب عامر لیاقت اے آر وائے پہ بیٹھ کے عامر لیاقت کی اب تقریریں سنیے یوٹیوب وہ زہر ہندووں کے خلاف تو خیر گھولتا وہ تو پورا پاکستان گھولتا ہے ہندووں کے خلاف not that we care about it but کتنے احمدیوں کا قتل ہوا ہے کتنے احمدیوں کا کوئی اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ تو کرے کتنے احمدیوں کا قتل ہوا ہے کیونکہ عامر لیاقت نے ٹی وی پہ جا کے اُلٹی سیدھی بیان بازی کری ہے کہ یہ کافر ہیں اس کو مار دو واجب القتل ہیں تو کوئی عامر لیاقت کی تو بولے کہ یہ بھی واجب القتل ہے یہ گیم کیوں نہیں ہو رہا بھائی آپ یہ دیکھئے کہ احمدی واجب القتل ہیں done آپ کہہ رہے ہیں نا واجب القتل ہیں چلیے مان لیتے ہیں لیکن بھائیہ تم بھی تو کسی کے لئے واجب القتل ہو وہ کون ہے جس کے لئے بریلوی واجب القتل ہے پاکستان میں اس کے ہاتھ مضبوط کرو وہ کون ہے جس کے لئے دیوبندی واجب القتل ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیونکہ یہ آپس میں میں فساد کروانے والی بات ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں ان کو راستہ تو دکھاؤ کہ گردن ہے کا یہ ہاتھ پیر میں چھوڑیاں مارتے رہتے ہیں ان کو ذرا اوپر بولو کہ صاحب یہ یہ ہے ہیر ڈیریکشنی آپ یہ کرو تب جا کے یہ لوگ لائن میں آئیں گے اور یہی سچائی ہے پاکستان کی یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کسی یہودی نے کسی ہندو نے کسی آر ایس ایس والے نے نہیں کرا چودہ سو سال سے یہی اتحاج چلا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور باقی سب لوگ سمجھ گئے دنیا بھر کے مسلمان زیادہ تر آپ دیکھئے ایکسپ فور پلیسز لیکس سیریا ویریا جہاں پہ آئیسس وغیرہ ہے تو یہ سب وہاں پہ ڈراما چل رہا ہے باقی عالم اسلام کافی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے پاکستان نہیں بکہ پاکستان میں everybody has this deep identity crisis میں پیدا ہوئا ہے نا وہ ملک identity crisis بہت زیادہ ہے تو سب یہ دیوبندی یہ ہے بریلوی یہ ہے اس کا یہ تو we need to take advantage of that simple situation اب دیکھیں سب پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ پی رہے ہیں وہاں پہ ان کے فورنی منسٹر شاہ محمود قریشی motor mouth قریشی as he is fondly you know known as motor mouth قریشی خود پی رہی ہے جو گلانی صاحبہ ان کے فارمل پرائم منسٹر وہ پی رہے ہیں راجہ پرویز اشرف فارمل پرائم منسٹر وہ پی رہے ہیں یہ سب پی رہے ہیں اب آپ دیکھئے these are holy men جو پاکستانی بڑا لکھتے ہیں نا بڑا لکھتے ہیں کہ یار تمہارا جو یو پی کا یوگی عادت تینات ہے وہ تو سادو ہے تم نے سادو کو چیف منسٹر بنا دیا ارے تم نے تو پیروں کو پرائم منسٹر بنا دیا اور وہ فارم منسٹر ہو کے لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے جاڑا پھو کر رہا میں نے ویڈیو بھی اس کا ٹویٹ کر رہا تھا شاہ محمود قریشی دس بیس روپے لے رہا ہے اس کا اٹینڈنٹ وہاں پہ لوگوں سے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہیں اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا پیر چوم رہے ہیں وہ پیسے لے رہا ہے یہ تو حال ہے پاکستان کے کسی پیر کی مزار پہ جانا چادر چڑھانا بوسا دینا وہاں پہ سجدہ کرنا یہ اسلام کے نزدیک حرام ہے یہ اس لیے حضرت محمد صاحب کی بھی قبر سعودی ریبیا والوں نے توڑ دیتی اس کے پر پتہ نہیں سڑک بنا دیا پارکنگ لوٹ کچھ کچھ بنا دیا انہوں نے بٹھے ڈیسٹرویڈ ہز گریوالسو جس ڈیمارجن حضرت محمد صاحب دو گریٹس نیم ان اسلام ہو بروٹ اسلام تو دو ورل ان کی قبر انہوں نے توڑ دی ایک ایکسٹریم لیول پہ سعودی عرب ہے دوسرا پاکستان ہے جہاں پہ یہ جا کے یہاں پہ بوسا دیتے ہیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں پاکستان کے جو آپ کی جو یہ جو آپ کے مزاریں ہیں یہاں پہ پاکستان میں بڑی بڑی مزاریں ہیں یہاں پہ جو ہو رہا ہے کہ اسلامی ہے جائر اسلامی ہے کیونکہ دیوبندی اور بریلویوں کے نزدیک تو یہ بھی واجبال کتل ہیں بسکلی ان پاکستان پاکستان کی بائیس کروڑ آوام کے لئے کوئی نہ کوئی آپس میں واجبال کتل ہے ان کا سب کو مارڈا لون کی فلسفی ہے یہ اور کری رہے ہیں سب کو نپٹا دو لاغس مان سٹینڈنگ رہے گا بس وہی پاکستان میں دیوانہ جنونی کی طرح پھرے گا باگی سب بکوز that is the model that they have created میں انڈین سے یہی بولوں گا ہندوستانی سے بولوں گا یہ model سٹڈی کریے ان کی ریلیجز ڈیوائیڈ کا خاص طور سے دیوبندی و بریلویوں کا آپ ریلیجز ڈیوائیڈ سٹڈی کریے تب آپ کو پتا لگے گا کہ کمر جاوید باجوا اس کے اوپر کسی کور کمانڈرز نے ملکے کیونکہ بھئی وہاں پہ پولٹیکس بہت گندی چلتی ہے فوج میں کسی نے ان کی اوپر انگلی اٹھا دی تحمت لگا دی کہ سب یہ تو احمدی ہیں یعنی کہ کادیانی ہیں واجب القتل یہ کیسے بن گیا ارمی چیف تو بنت ہو گئے اب انہوں نے کیا کرا کہ دیوبندی و بریلوی مولویوں کو گھر پہ بولانا شروع کر دیا قرآن خانی کے لیے تو ہر تیسرے چوتھے مہنے بولاتے رہتے ہیں مولویوں کو ٹرائنگ ٹو اپیر ریلیجیس تو یہ آپ کا ایک بلٹ پروف ویسٹ ہے پاکستان میں وارنہ آپ کوئی بھی ہوں اگر ان کے ایک نیرو ویجن آف اسلام کی اگر آپ پرے ہو گئے تو پھر آپ واجب القتل ہیں اب مولانا تارک جمیل جو ہیں یہ ان کے گھر کے مسئلے مسائل دور کرتے ہیں بھئی آپ کے پاکستانی آرمی ایچیف کے گھر میں گزے رہتے ہیں تو یہ ہولڈ ہے مولویوں کا پاکستان کے اندر اور یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ آپ کو ضروری ہے آپ سٹڈی کریں اور جب آپ ان کے ہولڈ کو سٹڈی کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے دشمن ملک میں درارے کہاں ہیں اور تب آپ ان دراروں کا فائدہ اٹھائیں گے سٹڈی کریں